نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹ ان کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا ستائیس مورل چارہوں پر سو فیصد سہولیات کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا ہے جیل روڈ، فیروزپور روڈ، مال روڈ، علامہ اقبال روڈ، مین بولیورڈ گل برگ اور کنال روڈ پر سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا منصوبہ بنایا گیا ہے آپ کو بتائیں تجاوزات کا خاتمہ، لٹکتی تاروں کا صفایہ، خستہ حال پوٹ پاتوں کی مرمت اور سٹیٹ آف دی آرٹ برس ٹاپس کی بحالی کا ٹاس شہری ادھاروں کو سوم دیا گیا ہے ٹریفک مینجمنٹ فارمولا کے مکمل نفاظ کے لیے جیل روڈ، فیروزپور روڈ، مال روڈ، علامہ اقبال روڈ، مین بولیورڈ، گل برگ، ملتان روڈ اور کنال روڈ کو اثر نو موڈل روڈ قرار دے دیا گیا مزیراعلا بنجاب عثمان بزدار نے بیروکریسی کے عالی افسران پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے تہا ملتان روڈ، مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ، کنال روڈ اور علامہ اقبال روڈ پر ٹریفک مینجمنٹ کے معاملات کمیٹی کے سپورٹ کر دیے گئے ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ علی مرتضیٰ تیرہ رکنی کمیٹی کے صدرہ ہوں گے میٹرو پلٹن کوپریشن حکام کے مطابق ساتھ موڈل سڑکوں سے پہلے تجاوزات کا مکمل خاتمہ کرے گی جبکہ دوسرے مرحلے میں اشاروں اور یو ٹرنز کا اثر نو سروے کرایا جائے گا موڈل سڑکوں پر اثر نو مارکنگ اور پیچ ورک ہوگا ٹریفک مینجمنٹ کے لیے ستائیس میں سے ساتھ سڑکوں کو اثر نو موڈل تو قرار دے دیا گیا لیکن مجفیزہ شہراؤں پر ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی یا نہیں شہریوں کو پندرہ روز تک خود بخود معلوم ہو جائے گا کیمرمن جنید کے ہمراہ راو دلشاد حسین سری 42 جبکہ محکمہ پولس نے دہشتگردی کے خلاب بہت قربانیاں دیا آئی جی پنجاب کیپٹنڈ ڈیٹائر عارف نواز کہتے ہیں محکمہ پولس کو جدید قطوع پر سوار کیا جا رہا ہے بہتر کارکردگی والے افسر اور اہلکار ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں quality of investigation will improve further as a result of the work of assessment committees that bring together knowledge and expertise from judiciary prosecution and police to constantly find ways to carry out better investigations and consequently more convictions all police organizations and their rank and file are ready to begin new era of public friendly and professionally responsive policing and this era will be assured in by the current and future leadership of judiciary in pakistan officers and jawan of panjab police assure you sir that we will leave no stone unturned in carrying out our mandated duty and will continue to offer supreme sacrifices with same unflinching resolve to eliminate terrorism and extremism in close coordination with other law enforcement agencies and fully support judiciary in the dispensation of justice انشاءاللہ اور اب بات کریں ڈینگی کے حوالے سے ڈینگی سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے لاہور میں چوبیس گھنٹوں میں چھ مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی پنجاب بھر میں دو لاکھ اکسٹھ ہزار ڈینڈور مقامات کی چیکنگ کی گئی ہے دوسری جانب قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں میں لائسنس یافتہ اسلحے کا استعمال پولیس کی سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کے لائسنس کی منسوخی کی درپاس پر تنازع چل رہا ہے منسوخی کے لیے بجوائے گئے سو سے زائد ملزمان کے لائسنس ذلعی انتظامیہ نے تاہال منسوخ نہیں کیے لائسنس منسوخ نہ ہونے پر ملزمان دوبارہ سے مسلح ہو گئے ہیں لاہور میں آئے روز قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں کو روکنے کے لیے پولیس نے اسلحے کیا جز دوران انصداد دہشتگردی کورٹ کے باہر اور شہر کے مختلف مقامات سے اسلحے کی نمائش کرنے والے افراد کو گرفتار کر کے ان پر دہشتگردی ایکٹ سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے بجوہ ان سے برامت ہونے والے اسلحے کا لائسنس منسوخ کرنے کے لیے زلعی انتظامیہ کو مراسلہ لکھا گیا تھا زلعی انتظامیہ کی جانب سے پولیس کی درخواست پر اسلحہ لائسنس تحال منسوخ نہیں کیے جا سکے ذرائقہ کہنا تھا کہ لاہور پولیس کی جانب سے سو سے زائد ملزمان کا اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کے لیے زلعی انتظامیہ کو درخواست کی گئی تھی عرفان ملک سیڈی فوری ٹو آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں بارش سے سماغ میں کمی ائر کالٹی انڈیکس کی شرعہ ایک سو گیارہ پر آگئی گزشتہ روز کی رم جم سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے مہکمہ موسمیات کا آئندہ اپتے مغربی ہواوں اور بارشوں کے سسٹم کی نویت سے زہریلے دھویں کے چھٹ جانے کی امید جاگ اٹھی ہے کمیشنر آسیب علاہ لہوڈی نے سموک کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی مزید سب کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں آپ کو بتائیں کہ بارش سے سموک میں کمی اور ائر کالٹی انڈیکس کی شرعہ ایک سو گیارہ پر آگئی ہے گزشتہ روز کی رم جم سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ مہکمہ موسمیات کا آئندہ اپتے مغربی ہواوں اور بارشوں کے سسٹم کی نویت سے زہریلے دھویں کے چھٹ جانے کی امید جاگ اٹھی ہے آپ کو بتائیں کہ سموک کی حالیہ لہر کے پیش نظر ایک روز کی چھٹی کے بعد تعلیمی دارے کھل گئے لیکن سکولز میں بچوں کی حاضری بیس فیصد سے بھی کم رہی چالیس فیصد ساتسہ بھی سکولز سے غیر حاضر اور تعلیمی نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا سموک کی حالیہ لہر کے پیش نظر ایک روز کی چھٹی کے بعد تعلیمی دارے تو کھل گئے لیکن سکولز میں بچوں کی حاضری بیس فیصد سے بھی کم رہی سکولز میں حاضری کم ہونے سے تعلیمی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہیں جبکہ سکولز میں چالیس فیصد ساتسہ بھی غیر حاضر رہے ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارڈی کا کہنا ہے کہ غیر حاضری پر متعلقہ ساتسہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی سکول ایڈیوکیشن کے جانب سے صرف ایک روز کی چھٹی کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ ضرورت سے زائد چھٹیاں بچوں کے تعلیمی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کریں آئی جی پنجاب نے آٹھ افسران کے تقرر و تبادلے کر دیئے ہیں جمشید اختر کو ایس ڈی پیو حاصل پر تائنات کر دیا گیا ہے فرد رسول ایس ڈی پیو صدر راجن پر تائنات کر دی گئے ہیں جبکہ فاروق احمد خان کو ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم مزفرگر لگا دیا گیا ہے محمد زبیر خان بنگش ایس ڈی پیو یزمان بھاول پر تائنات کر دی گئے ہیں جبکہ محمد ارشاد ایس ڈی پیو خیر پر تامے والی تائنات کر دی گئے ہیں غلام حمد کی قدمار ایڈیشنل آئی جی پی ایچ کے سپورٹ کر دی گئی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ محمد رفضان کو ایس ڈی پیو ڈسکا تائنات کر دیا گیا ہے شاہد نواز کو سینٹر پولیس آفیس لاہور ریپورٹ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے گلبر کی رہائشی ہرا کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے مقتولہ ہرا کو اس کے بہنوئی نے قتل کیا پولیس کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے ہراست میں لیا جانے والا ملزم ادنان گجرہوالا کے رہائشی ہے پولیس ذراعہ کیا سبتانا ہے جبکہ پولیس نے ادنان سمیت دو ملزمان کو ہراست میں لے رکھا ہے ملزم ادنان ہرا کو پسند کرتا تھا مزید تحقیقات جانی ہیں پولیس ذراعہ کے جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے گلبر کی رہائشی ہرا کی قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے مقتولہ ہرا کو اس کے بہنوئی نے قتل کیا پولیس ذراعہ کیسا بتانا ہے جبکہ حراست میں لیا جانے والا ملزم ادنان گجرہوالا کا رہائشی ہے پولیس کا مزید یہ بھی بتانا ہے پولیس نے ادنان سمیت دو ملزمان کو ہراست میں لے رکھا ہے اور ملزم ادنان ہرا کو پسند کرتا تھا اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں پولیس کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے لاہور میں بڑھتے جرائن پر آئی جی پنجاب لاہور پولیس پر برہم ہیں آئی جی پنجاب نے لاہور پولیس کو موصر اقدمات کرنے کا حکم دیا تو لاہور پولیس نے جرائن پیشہ کی بجائے عام شہریوں کی موڈر سائیکلز کی پکڑ دکڑ شروع کر لی آبی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس معاملے پر مزید تفصیلات لیں گے جی آبی چودری جی بالکل آئی جی پنجاب کی جانب سے شہر میں بڑھتے جرائن پر لاہور پولیس سے اظہار برمی کیا گیا ہے آئی جی پنجاب نے سی سی پی لاہور بشیرہ مناصر اور ڈی آ جی آپریشن اشفاق خان سے اظہار برمی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سی سی پی لاہور بشیرہ مناصر کو اقامات جاری کیا ہے کہ شہر میں جرائن کی روکتام کے لیے موصر حکم دل عملی جو ہے اپنائی جا لیکن پولیس ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ لاہور پولیس جانب سے انوکوی حکم دل عملی اپنائی گی جس کے باعث عام شہری خوار ہو کر رہ گئے اس والے سے شہریوں کے کہنا ہے کہ پولیس جانب سے جرائن پیشہ افراد یا دیگر جو باردہ تو ملویس افراد ان کو پکڑنے کی بجائے عام شہریوں کو پکڑا جارہا ہے جس پر افسران جہاں نوٹس لیں تاکہ عام شہری اس میں خوار نہ ہو سکے لیکن شہر کے مطابق تھانے ایسے ہیں جہاں پر پولیس جانب سے مرسلیں پکڑ کر بند کر دی گئے ہیں پنجاب حکمت کا ستائیس مورل چارہوں پر سو فیصد احلیات کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا ہے جیل روڈ، فیروزپور روڈ، مال روڈ، علامہ اقبال روڈ، مین بولیورڈ گل برگ اور کنال روڈ پر شریٹ لائٹس کی تنصیب کا منصوبہ بنایا گیا ہے آپ کو بتائیں تجاوزات کا خاتمہ، لٹکتی تاروں کا صفایہ، خستہ حال فٹ پاتوں کی مرمت اور سٹیٹ آف دی آرٹ برز ٹاپس کی بحالی کا ٹاس شہری اداروں کو سوم دیا گیا ہے ٹریفک مینجمنٹ فارمولا کے مکمل نفاس کے لیے جیل روڈ، فیروزپور روڈ، مال روڈ، علامہ اقبال روڈ، مین بولیورڈ گل برگ، ملتان روڈ اور کنال روڈ کو اثر نو موڈل روڈ قرار دے دیا گیا مزیراعلا بنجاب عثمان بزدار نے بیروکریسی کے عالی افسران پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے تہاں ملتان روڈ، مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ، کنال روڈ اور علامہ اقبال روڈ پر ٹریفک مینجمنٹ کے معاملات کمیٹی کے سپورت کر دیے گئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ علی مرتضیٰ تیرہ رکنی کمیٹی کے صدرہ ہوں گے میٹرو پلٹن کوپریشن حکام کے مطابق ساتھ موڈل سڑکوں سے پہلے تجاوزات کا مکمل خاتمہ کرے گی جبکہ دوسرے مرحلے میں اشاروں اور یو ٹرنز کا اثر نو سروے کرایا جائے گا موڈل سڑکوں پر اثر نو مارکنگ اور پیچ ورک ہوگا ٹریفک مینجمنٹ کے لیے ستائیس میں سے ساتھ سڑکوں کو اثر نو موڈل تو قرار دے دیا گیا لیکن مجاوزہ شہراؤں پر ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی یا نہیں شہریوں کو پندرہ روز تک خود بخود معلوم ہو جائے گا کیمرمن جنید کے ہمراہ راو دلشاد حسین سے ریپورٹی ٹو جبکہ محکمہ پولس نے دہشتگردی کے خلاب بہت قربانیہ دیا آئی جی پنجاب کیپٹنڈ ڈیٹائر عارف نواز کہتے ہیں محکمہ پولس کو جدید قطوع پر استوار کیا جا رہا ہے بہتر کارکردگی والے افسر اور اہلکار ہمارے ماتھے کا جھو مر ہیں quality of investigation will improve further as a result of the work of assessment committees that bring together knowledge and expertise from judiciary, prosecution and police to constantly find ways to carry out better investigations and consequently more convictions all police organisations and their rank and file are ready to begin new era of public friendly and professionally responsive policing and this era will be assured in by the current and future leadership of judiciary in Pakistan officers and jawan of Punjab police assure you sir that we will leave no stone unturned in carrying out our mandated duty and will continue to offer supreme sacrifices with same unflinching resolve to eliminate terrorism and extremism in close coordination with other law enforcement agencies and fully support judiciary in the dispensation of justice انشاءاللہ اور اب بات کریں ڈینگی کے حوالے سے ڈینگی سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے لاہور میں چوبیس گھنٹوں میں چھ مریضوں میں ڈینگی وارس کی تصدیق ہو گئے پنجاب بھر میں دو لاکھ اکسٹھ ہزار چھہ سو تنتالیس انڈور مقامات کی چیکنگ کی گئے ہیں جبکہ چھہ سو ایک مقامات سے لاروہ تلف اور پانچ کمرشل مقامات سے لاروہ برامدونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ڈینگی سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے لاہور میں چوبیس گھنٹوں میں چھ مریضوں میں ڈینگی وارس کی تصدیق ہو گئی ہے جبکہ پنجاب بھر میں دو لاکھ اکسٹھ ہزار چھہ سو تنتالیس انڈور مقامات کی چیکنگ کی گئی ہے چھہ سو ایک مقامات سے لاروہ تلف کر دیا گیا پانچ کمرشل مقامات سے لاروہ برامدونے پر مقدمات بھی درج کیے گئے دوسری جانب قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں میں لائسنس یافتہ اسلحے کا استعمال پولیس کی سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کے لائسنس کی منسوخی کی درپاس پر تنازع چل رہا ہے منسوخی کے لیے بجوائے گئے سو سے زائد ملزمان کے لائسنس زلی انتظامیہ نے تاہال منسوخ نہیں کیے لائسنس منسوخ نہ ہونے پر ملزمان دوبارہ سے مسلح ہو گئے ہیں لاہور میں آئے روز قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں کو روکنے کے لیے پولیس نے اسلحے کیا جز دوران انصداد دہشتگردی کورٹ کے باہر اور شہر کے مخلف مقامات سے اسلحے کی نمائش کرنے والے افراد کو گرفتار کر کے ان پر دہشتگردی ایکٹ سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے بلکہ ان سے برامت ہونے والے اسلحے کا لائسنس منسوخ کرنے کے لیے زلی انتظامیہ کو مراسلہ لکھا گیا تھا زلی انتظامیہ کی جانب سے پولیس کی درخواست پر اسلحہ لائسنس تا حال منسوخ نہیں کیے جا سکے ذرائقہ کہنا تھا کہ لاہور پولیس کی جانب سے سو سے زائد ملزمان کا اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کے لیے زلی انتظامیہ کو درخواست کی گئی تھی عرفان ملک سیڈی فورٹی ٹو آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں باری سے سماغ میں کمی ائر کالٹی انڈیکس کی شرعہ ایک سو گیارہ پر آگئی گزشتہ روز کی ریم جم سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے محکمہ موسمیات کا ایندہ اپتے مغربی ہواوں اور بارشوں کے سسٹم کی نویت سے زہریرے دھویں کے چھٹ جانے کی امید جاگ اٹھی ہے کمیشنر آسیب علاہ لودی نے سموک کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی مزید سب کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں آپ کو بتائیں کہ باری سے سموک میں کمی اور ائر کالٹی انڈیکس کی شرعہ ایک سو گیارہ پر آگئی ہے گزشتہ روز کی ریم جم سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کا ایندہ اپتے مغربی ہواوں اور بارشوں کے سسٹم کی نویت سے زہریرے دھویں کے چھٹ جانے کی امید جاگ اٹھی ہے آپ کو بتائیں کہ سموک کی حالیہ لہر کے پیش نظر ایک روز کی چھٹی کے بعد تعلیمی دارے کھل گئے لیکن سکولز میں بچوں کی حاضری بیس فیصد سے بھی کم رہی چالیس فیصد ساتسہ بھی سکولز سے غیر حاضر اور تعلیمی نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا سموک کی حالیہ لہر کے پیش نظر ایک روز کی چھٹی کے بعد تعلیمی دارے تو کھل گئے لیکن سکولز میں بچوں کی حاضری بیس فیصد سے بھی کم رہی سکولز میں حاضری کم ہونے سے تعلیمی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہیں جبکہ سکولز میں چالیس فیصد ساتسہ بھی غیر حاضر رہے ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارڈی کا کہنا ہے کہ غیر حاضری پر متعلقہ ساتسہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی سکول ایڈوکیشن کے جانب سے صرف ایک روز کی چھوٹی کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ ضرورت سے زائد چھوٹیاں بچوں کے تعلیمی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں آئی جی پنجاب نے آٹھ افسران کے تقرر و تبادلے کر دیئے ہیں جمشید اختر کو ایس ڈی پیو حاصل پور تائنات کر دیا گیا ہے فرد رسول ایس ڈی پیو صدر راجن پور تائنات کر دی گئے ہیں جبکہ فاروق قیمت خان کو ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم مزفرگر لگا دیا گیا ہے محمد زبیر خان بنگش ایس ڈی پیو یزمان بھاول پور تائنات کر دی گئے ہیں جبکہ محمد ارشاد ایس ڈی پیو خیر پور ٹامے والی تائنات کر دی گئے ہیں غلام حمد کی خدمار ایڈیشنل آئی جی پی ایچ کے سپورٹ کر دی گئی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ محمد رفضان کو ایس ڈی پیو ڈسکا تائنات کر دیا گیا ہے شاہد نواز کو سینٹر پولیس آفیس لاہور رپورٹ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے گلبر کی رہائشی ہرا کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے مقتولہ ہرا کو اس کے بہنوئی نے قتل کیا پولیس کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے حراست میں لیا جانے والا ملزم ادنان گجرہوالا کے رہائشی ہے پولیس ذراعہ کیا سبتانا ہے جبکہ پولیس نے ادنان سمیت دو ملزمان کو حراست میں لے رکھا ہے ملزم ادنان ہرا کو پسند کرتا تھا مزید تحقیقات جانی ہیں پولیس ذراعہ کے جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے گلبر کی رہائشی ہرا کی قتل کی تحقیقات میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے مقتولہ ہرا کو اس کے بہنوئی نے قتل کیا پولیس ذراعہ کا ایسا بتانا ہے جبکہ حراست میں لیا جانے والا ملزم ادنان گجرہوالا کا رہائشی ہے پولیس کا مزید یہ بھی بتانا ہے پولیس نے ادنان سمیت دو ملزمان کو حراست میں لے رکھا ہے اور ملزم ادنان ہرا کو پسند کرتا تھا اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں پولیس کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے لاہور میں بڑھتے جرائم پر آئی جی پنجاب لاہور پولیس پر برہم ہیں آئی جی پنجاب نے لاہور پولیس کو محصر اقدمات کرنے کا حکم دیا تو لاہور پولیس نے جرائم پیشہ کی بجائے عام شہریوں کی مورسائکلز کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی آبی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس معاملے پر مزید تفصیلات لیں گے جی آبی چودری جی بالکل آئی جی پنجاب کی جانب سے شہر میں بڑھتے جرائم پر لاہور پولیس سے اظہار برمی کیا گیا ہے آئی جی پنجاب نے سی سی پی لاہور بشیرہ مناصر اور ڈی آئی جی اپریشن اشفاق خان سے اظہار برمی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سی سی پی لاہور بشیرہ مناصر کو اقامات جاری کیا ہے کہ شہر میں جرائم کی روک تھام کے لیے محصر حکم دل عملی جو ہے اپنائی جا لیکن پولیس ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ لاہور پولیس جانب سے انوکوی حکم دل عملی اپنائی کی جس کے باعث عام شہری خوار ہو کر رہ گئے ہیں اس وقت سے شہریوں کے کہنا ہے کہ پولیس جانب سے جرائم پیشہ افراد یا دیگر جو باردہ تو ملوث افراد ان کو پکڑنے کی بجائے عام شہریوں کو پکڑا جا رہا ہے جس پر افسران جہاں نوٹس لیں تاکہ عام شہری اس میں خوار نہ ہو سکے لیکن شہر کے متعدد تھانے ایسے ہیں جہاں پر پولیس جانب سے مرسلیں پکڑ کر بند کر دی گئے ہیں جس کے باعث شہری خوار ہو کر رہ گئے ہیں بہت شکریہ آبی چودری